اسرائیل فلسطین پر کس طرح سے ظلم کر رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں لیکن مسلمان بے بس محسوس کرنے کے بجائے سب یہودی اور اسرائیلی چیزوں کا بائیکارٹ کرے جس جس چیز پر اسرائیل کا نام لکھا ہے کھانے پینے اور استعمال کی جن جن چیزوں کا تعلق اس ظالم سہیونی ریاست اور یہودی کمپنیوں سے ہے ان کو خریدنا بن کر دے یہ بائیکارٹ دنیا بھر میں شروع ہو چکا ہے لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بائیکارٹ کو مستقل کیا جائے یہ بائیکارٹ چند دنوں ہفتوں یا مہینوں کا نہیں ہونا چاہیے آپ کو یہ جان کر بھی حیرانی ہوگی کہ غیر مسلم بھی دنیا بھر میں اس بائیکارٹ میں شامل ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیلی چیزوں کے اندر بہت ہی زیادہ کمی آ رہی ہے اور اسرائیل کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اسرائیل کو یہاں تک کہ نقصان ہو گیا ہے کہ اب ان چیزوں کو بیشنے کے لیے کمپنیا آفر دے رہی ہے اور قیمتیں گرائی جا رہی ہے لیکن مسلمانوں نے مکمل طور پر اس کا بائیکارٹ کیا ہوا ہے اسرائیلی اور یہودی چیزوں کو نفع سے خریدی گئی چیزوں سے ہتیار مظلوم فلسطینیوں کو شہید کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں جن کی تعداد ہزاروں میں ہے ان کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے جس پر دنیا بھر کے لوگوں کا دل دکھا ہوا ہے ایک عام مسلمان اسرائیل سے لڑ نہیں سکتا لیکن اس کا کاروبار اور اس کی معیشت کو بائیکارٹ کے ذریعے سے دبردست تھیز پہنچا کر بدلہ ضرور لے سکتا ہے بائیکارٹ کا یہ سارا عمل پر امن ہونا چاہیے میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اسرائیل سے بدلہ لینے میں بائیکارٹ کی اس مہیم کو آگے بڑھائے اور اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس سے روکے اور اس بائیکارٹ والی مہیم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائے